السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین باریل خلائق اجمعین صلات والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا وشفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہ محمد وَلْلَعَنُ الدَّعِمْ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمعین دعا افتتاح میں ہمارا جو اگلا جمعہ تھا وہ یہ تھا اللہم اذن تلی فی دعائک ومسئلتک پروردگار ترجمہ اس کے کہ اے میرے رب اے میرے اللہ تو نے مجھے اجازت دی کہ میں تجھے پکاروں اور تو نے مجھے اجازت دی کہ میں تجھ سے سوال کروں دعا اور مسئلت میں کیا فرق ہے یہاں پر دو لفظہ ہیں دعا اور مسئلہ اردو میں مسئلہ پرابلم کو کہتے ہیں نیومیریکلز کو کہتے ہیں ریاضی کیمسٹری فیزکس میتمیٹکس کے سوالات کو کہتے ہیں مسئلہ لیکن یہاں مسئلہ کا مطلب یہ سوال کرنا دو باتیں ہیں ایک تو مجھے تُو نے پکارنے کی اجازت دی اور دوسری اجازت تُو نے مجھے یہ دی کہ میں تجھ سے سوال کروں فرق دونوں میں یہ ہے کہ دعا کا مطلب ہے پکارنا مسئلت کا مطلب یہ ہے مانگنا ہو سکتا ہے آپ کسی کو پکاریں لیکن آپ اس سے کچھ نہ مانگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو پکاروں لیکن میں اس سے کچھ نہ مانگوں آپ گھر میں اپنے بچے کو اپنے رشتہ داروں کو بھائی بہن بیوی شوہر پکارتے ہیں جب وہ آتی ہیں یا آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پانی دے دیجئے چائے دے دیجئے فنا کام کر دیجئے تو وہ جو اپنے آواز دی وہ ہے پکارنا اور جو آپ نے کام کہا یہ کر دیجئے یا میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں یا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں تو یہ ہے مسئلت اچھا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پکاریں محض پکارنے کی خاطر یعنی مثال کے طور پر بچہ اپنی ماں کو پکارے اور جب ماں آ جائے تو ماں سے کہا مجھے کچھ چاہیے نہیں میں بس میں پکار رہا تھا آپ کو تو یہ جو صرف پکارنا ہے دعا ہے تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے منطقی بات ہے یہ کوئی کہ ہم فرض کیجئے بچہ اپنی ماں کو پکارے باپ کو پکارے لیکن اس سے کچھ نہ مانگے کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ ماں آئے گی باپ آئے گا کہا بھئی کیوں پکار رہتے بچہ کہا ایسا ہی کہا جی وہ ایسا ہی کیا مطلب ایسا ہی تو بچہ یہ کہا کہ نہیں ہمارا جی چاہ رہا تھا بس یہاں کے بیٹھ جائیے آپ کیوں بیٹھ جائیں باپ پوچھے یا ماں پوچھے تو بچہ کہے یا بچی کہے کہ ہمارا جی گھبرا رہا تھا ہمیں ڈر لگ رہا تھا اس کا مطلب ہے کبھی کبھی کسی کو پکارنا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ کو آپ کہتے ہیں پکارنے والے سے کہ آپ آگر بیٹھ جائیے ہمارا آپ سے ایک رابطہ بن جائے آپ کی ماں آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتی رہے آپ کا باپ آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتا رہے آپ اسے دیکھتے رہے آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں بھائی گھر پہ آ جاؤ کیوں آ تو جاؤ وہ آتا ہے کہتا ہے جی فرمائیے کیسے کچھ نہیں بجی چاہ رہا تو ہم آکے بیٹھ جاؤ جی گھبر آ رہا تھا تو خود خداون تبارک و تعالی کو جواب پکارتے ہیں تو اس پکارنے میں جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خداون تعالی سے کچھ نہ مانگیں فرض کیجئے تھوڑی دیکھ کے لئے فرض کرنے ہمیں خدا تعالی سے اللہ تبارک و تعالی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے غلط ہے یہ کہنا لیکن میں سمجھنے کیا تک ہمیں خدا تو کچھ نہیں چاہیے جو کہ غلط ہے کہنا لیکن تب بھی خدا کو پکارنے میں ایک لطف ہے ایک لذت ہے ایک سکون ہے کہ وہ جو مثال دی میں نے آپ کو کہ دل کو سکون ملتا ہے انسان خدا سے گفتو کرے اور مسئلت یعنی جب آپ نے خدا کو پکارا خدا ہے اب میرا تجھ سے سوال یہ ہے کہ میں تجھ سے مانگوں لیکن عجیب بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر کہ اللہم آزنتا ہے میرے اللہ تو نے مجھے اجازت دی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا کو پکارنے میں مشکلات میں آسانیوں میں آپ کے حالات اچھے ہوئے ہیں برے آپ صحت مند ہو یا بیمار خود خدا کو پکارنا یہ ایک توفیق چاہتا ہے اس توفیق کا نام ہے ازن الہی اجازت خدا کی حضرت موسیٰ نے گفتگو کی خدا سے خدایا تیرا ایک بندہ میں نے دیکھا کہ جو تیری معصیت کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اور وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا لیکن اس کا دولت ہے ریل پیل ہے کھانا پینا سب کچھ ہے ہر چیز کی ریل پیل ہے اور نوکر ہیں چاکر ہیں خدا میں ہشہ میں تو تو نے اس سے کوئی سزا کیوں نہیں دی ہے اس سے کچھ چھین لے کچھ تو کر اس کو بیمار کر دے یا پیسہ کم ہو جائے یا نوکر چھوڑ کے چلے جائیں خدا نے فرمایا جواب آیا کہ میں نے اس سے وہ چیز چھینی ہے جو سب سے قیمتی ترین چیز تھی وہ کیا ہے خدا نے فرمایا کہ میں نے اس سے اپنی مناجات کی لذت کو چھین لیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا سے اگر ہم مناجات کر رہے ہیں تو ایک طرح سے خدا کا اذن ہے جس کو دوسرے الفاظ میں خدا کا لطف کہا جاتا ہے یعنی خدا کا اذن ہے کہ ہم نے خدا کو پکارا آپ کہیں گے مولانا یہ لیچہ میں نے کہا یا اللہ خدا ہے میری مدد کر تو کہاں سے خدا کا اذن آ گیا تو ہم یہ جواب دیں گے اور یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ جو خدا آپ کے دل میں چاہت آئی یہ جو خدا آپ کے دل میں جھکا آیا کہ میں اگدم سے خدا کی طرف متوجہ ہوں یہ اس کا لطف ہے جس کو دعا اذن الہی کی صورت میں کہہ رہی ہے یعنی قضا و قدر مشیعت الہی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آگر کسی مومن کی روح میں دل میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی سے گفتگو کریں نمازشب ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے قرآن پڑھنا ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں یہ خدا جانتا ہے تو توفیقات کا ہونا ایک طرح سے یہاں پر اذن کا اور اگر دنیاوی لحاظ سے میں سمجھاؤں تو بادشاہ موجود ہے آپ اس کے دربار میں ہیں آپ بادشاہ سے چیخ کے پکار کے کہہ سکتے ہیں بادشاہ سلامت آپ نام لے سکتے ہیں بادشاہ کا آپ بادشاہ سلامت بات سنیے گا ذرا سب درباری آپ کی طرف دیکھیں گے عجیب بادشاہ کے دربار میں کون وزیر گفتگو کس کو کرنی ہے یہ پہلے سے تیہ ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو دربار کے طور طریقے کے مطابق ہر وزیر کو پتا ہے کہ فلان صاحب کو گفتگو کی اجازت ہے بادشاہ کے سامنے لہٰذا گفتگو کی جائے برگیڈیر میجر جنرل آپ میجر جنرل سے ملیں جا کر آپ کے آفس میں آئے ہیں وہ انسپیکشن کے لئے اور میجر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھا خیریہ سے یہ پروٹوکال کے خلاف ہے آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا یہ بتایا جاتا ہے آپ کو نام لے کر نہیں پکارنا میجر صاحب کا جنرل صاحب کا آپ کو جنرل صاحب کہنا ہے جتنی بات کرنے کی بات تیہ ہوئی ہے پہلے پروٹوکال مینیجر نے کہا اتنی بات کریں خداون تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے جس نام سے پکارو تم مجھے تم پکارو سرکاری خلاف عدب اور عداب ہے لیکن خداون تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہہ رہا ہے مجھے پکارو کسی بھی نام کو لے کر میرے پکارو میں تمہاری بات سنتا ہوں لہٰذا خدا نے اجازت دی ہے ازن دیا ہے مجھے بادشاہ دربار میں ازن دیتا ہے اس کے کچھ طور طریقے ہیں خدا اجازت دے رہا ہے مجھے لہٰذا خدا کی نئے اجازت دی ہے کیوں اجازت دی ہے پہلی بات تو یہ کہ طور طریقوں میں قرآن میں جو آپ کو پتا ہے آیت ہے خدا نے انسانوں کو مخاطب کیا ایک جگہ ایک جگہ انبیاء کو کہ کلو الطیبات یا کلو من الطیبات وعمل صالحہ نیک پاکیزہ پاکو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو مفسین نے کہا کہ عمل نیک نیک عمل اچھا عمل کا تعلق ہے کوئی حلال طیب و طاہر غزہ کھانے سے جب ہی پروردگار عالم یہاں پر دونوں کو جوڑ رہا ہے وعمل صالحہ نیک عمل کرو لہٰذا خدا نے قضاء و قدر جو اپنی رکھی ہے جس طرح سے تمام اصباب و عوامل cause and facts وجوہات اصباب جن کو انجام دے کر آپ خود بخود دعوں کی طرف جائیں تو یہ جو خود بخود جا رہے ہیں خود بخود نہیں جا رہا ہے خود بخود آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ خدا کے کسی سسٹم میں آپ جا کر اٹیش نہ ہو کس سسٹم سے آپ اٹیش ہوئے طیب و طاہر غزہ حلال غزہ کس سسٹم سے آپ اٹیش ہوئے ظلم نہ کرنا پھر آپ میں ایک اور تیسرا اٹیشمنٹ کیا آیا زبان پاک و صاف ہونا پھر کیا آیا آنکھیں پاک و صاف ہونا پھر کیا آیا نیت کا پاک و صاف ہونا دیرے دیرے اچھی چیزیں آپ میں بڑھتی رہیں تو یہ دھکیل رہی تھی آپ کو کس کی جانب خدا سے مناجات کی جانب تو یہ کام آپ نے انجام دیا لیکن خدا نے یہ نظام رکھا ہے کہ جن میں اس طرح جس انسان میں اس طرح کی خصوصیات ہوں گی وہ خود بخود عبادت الہی کی طرف آئے گا اب جب یہاں تک یہ بات کہہ دی تو اگلا جملہ یہ فَسْمَعْ يَسَمِعْ مِدْحَتِ پس لہٰذا سن اے ہر چیز کے سننے والے کس چیز کو سن مِدْحَتِ میری مِدْحَت کو سن میں جو تیری تعریف بیان کر رہا ہوں میں جو تس سے گفتگو کر کے تیری سنہ کر رہا ہوں تو میری مِدْحَت کو سن لے اس جملے کا رب کیا ہے پچھلے جملے سے پروردگار تو نے اجازت دی ہے لہٰذا تو سن میری تعریف کو جو میں تیری تعریف کر رہا ہوں اچھا ہم نے تمہ اجازت دی لیکن ہم نہیں سن رہے خدا یہ کہہ سکتا ہے دعا اب ہم نے سمالی میں بڑھا ایک اچھا جملہ ہے پروردگار لئیسا من صفات کا یا سیدی اے پروردگار یہ تیری صفات میں سے نہیں ہے ان تعمر بالسؤال و تمنا علاطیہ کہ تُو سوال کرنے کی تو اجازت دے حکم دے اور عطا کرنے کو روک لے یعنی خدا کہہ مجھ سے بھی مانگو جب مانگی پروردگار دے دے اپنے نام پر خدا کہہ میں نہیں دے رہا یہ تیری صفات میں سے نہیں ہے لہٰذا خدا ہے کیونکہ تُو نے اجازت دی ہے تب ہی وہ دعا افتتہ پڑھ رہا ہوں بیٹھ کر لہٰذا تُو میری مدھد کو سن تُو نے اجازت دی ہے تو اب سُو سنے گا بھی کیوں سنے گا کیونکہ تیرا طور طریقہ یہ تیری رحمت یہ ہے کہ جب تُو کسی چیز کی اجازت دیتا جب تُو دعا مانگنے کی اجازت دی ہے تُو نے تو دعا کو سن بھی رہا ہے تُو وَعجِبْ يَا رَحِيمُ وَدَعْوَتِ اور میری پکار پر کا جواب دے دو چیزیں ہیں ایک تو سن اور جواب دے اچھا سوال یہ ہے کہ ایک پتھر لڑکتا ہے سڑک پہ اس میں سے آواز آتی گڑ گڑ آٹ کی سمندر کی موج آ کر کنارے پہ اپنا آپ کو مارتی ہے اس میں سے ایک آواز آتی ہے درخت خوشک ہو کر چٹک کر تڑک کر گرتا ہے زمین پر اس میں سے ایک آواز آتی ہے نہ سمندر کی موج کہتی ہے پروردگار میری آواز کو سن نہ دریا کی لہر کہتی ہے کہ تُو میری آواز کو سن نہ چٹان لڑکنے والی پہاڑ پر سے کہتی ہے میری آواز کو سن نہ جو درخت تڑک رہا ہے چٹک رہا ہے نہ جو زلزلہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے پروردگار میری آواز کو سن ان کو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے پروردگار کے کان پروردگار کے کان نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے پروردگار ہر آواز کو سن رہا ہے جب پروردگار ہر آواز کو سن رہا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار تو میری مدہت کو سن کس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سننے والی بات نہیں ہے کہ پروردگار کے کان سننے سے آجز ہیں بلکہ یہ وہ بات ہے کہ پروردگار میری آواز کو تو سنی انسنی نہ کر دے ہم اردو میں کہتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھاؤں میں نے آپ سے کہا کہ یہ کام کر دیجئے آپ نے سنا سنی انسنی کر دی کیا مطلب سن کے بے توجہی کر دی یعنی پروردگار یہ جو تو میری باتوں کو سن رہا ہے نا فاسمع اس کو تو اپنے مسموعات سماعتوں میں رک اچھا اب ایک اور سوال ہے جو شخص غیبت کرتا ہے تعمت لگاتا ہے کسی پر خدا اس کی غیبت کو نہیں سنتا کیا خدا اس کی تعمت کو نہیں سنتا وہ شخص جو غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے بری بدزبانی کر رہا ہے خدا اس کو نہیں سنتا خدا اس کو بھی سن رہا ہے لیکن یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں فاسمع یا سمیع مدھتی اے ہر چیز کے سننے والے میری مدھت کو سن یعنی میری مدھت کو اس قابل بنا کہ یہ تیری بارگاہ میں با عنوان مدھت آ کر سب تو ضبط ہو سکے انراج ہو سکے اس کا انڈروزمنٹ ہو سکے اس کی یعنی ایسا نہ ہو کہ میں زمین پر تیری مدھت کروں اور تُو اس کو اپنی سماعتوں میں نہ رکھے وہ عجیب یا رحیم و دعوتی اور جواب دے اے رحیم میری پکار کا تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار جو ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ جو جواب دیتا ہے وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر دیتا ہے کیونکہ تبیب فرمایا جا رہا ہے دعا میں وہ عجیب یا رحیم و جواب دے اے رحیم میری پکار کا یعنی جو پروردگار ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر دیتا ہے محتاج نہیں ہے وہ عبادت کا ہماری بلکہ اس کی رحمت کا تقاضی ہے وَعَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِ اور اے گناہوں کے معاف کرنے والے میری جو لڑکھڑا ہاتھ ہے اس کا اقالہ فرماؤں اقالہ کسے کہتے ہیں اقالہ کہتے ہیں کہ آپ نے جا کر سو روپے دیئے اور سو روپے کا آٹا خریدہ یا چاول خریدے چاول لے کے گھر آیا آپ آپ نے کہا چاول نہیں چاہیے آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا اب جب آپ جائیں گے دوبارہ آپ کہتے ہیں چاول آپ واپس دیجئے ہم کو نہیں چاہیے چاول اور ہم کو ہمارے پیسے دے دیجئے کیا مطلب وہ جو سو روپے کا نوٹ آپ کی جیب سے نکلا تھا دوبارہ آپ کی جیب میں آ جائے اور جو چاول آپ کے پاس ہیں وہ دوبارہ دکاندار کی ملکیت میں چلا جائے یعنی اس خرید و فروغ سے اس بائنگ اور سیلنگ سے پہلے جو واقعہ تھا وہ کیا تھا آپ کے پیسے آپ کی جیب میں تھے چاول چاول والے کے پاس تھے تو اس خرید و فروغ سے پہلے چاول اپنی جگہ پر پہنچ جائے جیسا تھا اور پیسہ آپ کے پاس آ جائے یعنی کل ادم ہو جائے جب کل ادم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یا غفور و عثرتی اب اس کا رب کیا ہے اس سے عقل پروردگر اقالہ فرما اقالہ کا ماننا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا یا غفور اے ہر گناہ کے معاف کرنے والے کیا مطلب ہر گناہ کے معاف کرنے والے یعنی خداون تبارک و تعالی سے کوئی ماننا چاہے جو طور طریقے خدا نے رکھے ہیں خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا کوئی گناہ خدا کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے لہٰذا اقالہ فرما اے پروردگار تو بہت غفور ہے آثرتی میری لڑکڑھار کا لڑکڑھار سے مطلب کیا ہے لغزش سے یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں خطائیں کرتے ہیں وہ ہمارے کردار کی لغزشیں ہیں ہمارے کردار کی لڑکڑھارٹ ہے تو لڑکڑھارٹ سے پہلے ایک لڑکڑھارٹ کیا ہے ہماری نماز نہ پڑنا ایک لڑکڑھارٹ کیا ہے زبان کی جھوٹ اور غیبت آنکھوں کی لغزش اور لڑکڑھارٹ کیا ہے کہ انسان وہ چیز دیکھ لے جو دیکھنے کا حکم نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہیں لڑکڑھارٹیں تو پروردگار میں نے جو کل نماز خضا کی آج نماز خضا کی نہیں پڑھی تو یہ میرے کردار کی ایک لغزش تھی اس لغزش سے پہلے جو میں تیری بارگاہ میں تھا نا وہ کس طرح کا تھا کہ تُو نے میرے نام عمل میں آج کی نماز کی خضا نہیں لکھی تھی لہٰذا میں گناہ گار نہیں تھا لہٰذا اقالہ کر اس کو کلانم کر دے جو تُو نے میری لڑکڑھارٹ کو لکھا ہے اس کو ختم کر دے جو چیز جہاں پڑتی وہ وہاں چلی جائے اور گناہ میرے نام عمل سے اس طرح سے پاک و صاف ہو اس کا کوئی نشان نہ رہے بلکل جس طرح سے سو کنوٹ نکل کر آپ کی جیب سے دکاندار کی جیب سے آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کے پاس چاول تھا وہ دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے نہ آپ کے پاس چاول کا کوئی نام و نشان رہتا ہے نہ اس کے پاس پیسے کا سب چیزیں اپنی پرانی جگہ پر آ گئیں اسی طرح سے میری لڑکھڑاٹ کو پروردگار درگزر فرما اب اگلا جمعہ کیا ہے فکم یا الہی من قربت ان قد فرشتہ پروردگار کتنے ہی غم اور حزن ایسے تھے کہ جس کو تُو نے ختم کیا آسانیاں اتا کیوں اس کے بدلے میں وہ ہموں میں کتنی گھبرہاتیں ایسی تھی کہ جو گھبرہاتوں کے بادل تھے تُو نے اس کو ہٹا دیا عبر چھائے ہوا تھا گھٹا چھائے ہوئی تھی تُو نے اس گھٹا کو ہٹا دیا گویا کے کشفتہ اور سورج کی روشنی دکھنے لگی سکون ملا دل کو وَعَثْرَتِن قَدْ عَقَلْتَا دوبارہ وہی چیز آ رہی ہے اعقالہ کیا تُو نے کس کو اعقالہ کیا عَثْرَتِن کتنی ہی میری لڑکھڑاٹیں ایسی تھی جن کو تُو نے اعقالہ کیا ابھی تھوڑی در پہلے اعقالہ کا معنی گزرا وَرَحْمَتِن قَدْ نَشَرْتَا کتنی رحمتیں ایسی تھی کہ جس کو تُو نے پھیلائیا میرے اوپر وَحَلْقَتِ بَلَائِن اور بلاؤں کے کتنے ہی حلقے تھے بلاؤں کی کتنی ہی لڑیاں اور کڑیاں تھی توق تھے حد کڑیاں تھی کہ جس کو تُو نے توڑ دیا یہاں پر توجہ کی جائے کم کا لفظ آیا کم کا لفظ کب آتا ہے عربی میں کم من یہ دعا ایک اومین میں بھی ہے الہی کم من قربتیں کتنی ہی قربتیں ایسی تھی کتنے ہی کتنی ہی گھبرہاتیں ایسی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو دس پانچ چھے لیکن یہاں پر انگنت ہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اب یہاں پر ہر جملے کا ایک معنی ہے اور اس میں یقیناً تفصیلی بحث ہے بہت دیکھئے گھبرہات دل میں میرے کیوں ہیں وہ کام ہو جائے ہو سکتا ہے وہ کام نہ ہو لیکن میری گھبرہات دل کی چلی آتی ہے سکون آ جاتا ہے توقل یہ خدا نے کیا اور کبھی خدا گھبرہات کو کیسے دور کرتا ہے آپ کو گھبرہات تھی کہ جوب ملے گی نہیں ملے گی آپ نے سی وی بھیجا خط آ گیا فان کال آ گئی کہ آپ جوب پہ آ جائیے تو کبھی گھبرہات کے سبب کو خدا ختم کر دیتا ہے کبھی خود گھبرہات کو ختم کر دیتا ہے کہ دل سکون میں آ جاتا ہے اور کتنی لغزشیں ایسی تھی میری شخصیت میں جس کو تُو نے ختم کر دیا ایک تو یہ کہ لغزشیں ختم کیا کہ میں فلان جگہ پہ جا کر لغزش میں آ جاتا ہوں جب فرض کیجئے کہ غیبت کی محفل ہو میں اس میں غیبت کرتا ہوں تو تُو نے یہ کیا کہ غیبت کی محفل کو مجھ سے سلک کر لیا میں غیبت کی محفل میں جائی نہیں پاتا بیٹھی نہیں پاتا اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ جو میں نے غیبت کی فرض کی اس محفل میں گیا اس کے جو برے اثرات پڑ سکتے تھے میری زندگی پر تُو نے وہ چیزیں اٹھا لی دور کر لی مجھ پر سے یعنی کبھی کبھی وہ چیز تُو نے اٹھا لی اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ تُو نے اس کے برے اثرات کو مجھ سے ہٹا لیا رحمت قد نشرتا کتنی ہی رحمتیں ایسی ہیں جو تُو نے مجھ پر پھیلائیں الحمدللہ اللہ لذی لم يتقف صحبتوں والا ولدہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے نہ اپنے لئے کسی بیوی کا انتخاب کیا اور نہ اولاد کا دیکھئے خدا کی تعریف یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر جو زندگی اور موت بات رہا ہے جو لا علاج امراض اور بیمائیوں سے شفا دے رہا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے کیا کہنے ساہب خدا کے یہ خدا کے لئے نقص ہے یہ توہین ہے خدا کی حتی حضرت عیسیٰ سا کوئی انسان ہو پیغمبر ہو اس کو بھی خدا کا بیٹا کہنا خدا کی توہین ہے لہٰذا کیوں کہ خدا کی توہین ہے تو یہاں پر پہلا مرحلہ جو توہید اور شرک کا سکھایا جا رہا ہے یہ کہ خدا نے نہ اپنے لئے کسی بیوی کا انتخاب کیا نہ اولاد کا جیسا کہ بعض عدیان و مذہب میں کہا جاتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اس کی لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں اور بہرحال بیٹا بھی کہا جاتا ہے قرآن میں جیسا کہ آیا تو یہ خدا کی تعریف نہیں ہے کساب کیا کہنے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کتنی نیک ہیں کتنے نیک ہیں پڑھے دکھے بچے ہیں نیک بیٹیاں ہیں نیک بچیاں ہیں آپ کی تو یہ تعریف ہے انسان خدا کے سلسل میں یہ تعریف اس کی تنقیص ہے اس کی احانت ہے بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ خدا کے وجود کے اوپر جو خدا کا وجود جس طرح سے لا متناہی ہے اس کو یہ کمزور کرنے کا ایک جملہ ہے اس کو یہ عقیدہ کمزور کر سکتا ہے اس پر ایک اعتراض آ سکتا ہے لہٰذا یہ خدا کے وعدہ اللہ شریک ہونے سے ٹھک رہا تھا ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا کہی جا رہی ہے حمد اس خدا کی جس کی نہ کوئی بیوی نہ اولاد اب یہ شاید دوسرے عدیان و مذاہب کے اندر کہ جو ملائکہ کو بیٹیاں کہا گیا خدا کا بیٹا کہا گیا اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُشَيُّنْ فِي الْمُلْكِ شریکن فِي الْمُلْكِ خدا کا اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے انبیاء ہیں فرشتے ہیں ملائکہ ہیں عرشی مخلوق ہیں لیکن یہ شریک نہیں ہے شریک کا مطلب کیا ہے شریک کا مطلب ہے جب آپ کوئی کمپنی کھولتے ہیں فارم کھولتے ہیں دکان تو اس میں کہتے ہیں خریدیں گے آپ جا کر بیچیں گے آپ جا کر صفائی آپ کریں گے ٹیلی فون کے جوا آپ دیں گے اکاؤنٹس کو میں دیکھوں گا وہ صاحب جو ہے وہ مثلا سی ای او ہوں گے تو کام بڑھتا کیوں ہے کام بڑھتا اس لیے ہے کہ ہر شخص اس کی طاقتیں محدود ہیں وہ اپنے حصے کا کام کرے بس تو ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے تو کیوں کہ خدا اپنے بہت سے کام ملائکہ سے کرواتا ہے لہٰذا انسانی ذہن میں یہ تواہم آ سکتا تھا یہ وہم اور یہ خیال آ سکتا تھا کہ خدا کے بھی شریک ہیں اور وہ ہیں اس کے ملائکہ تو دعا فرماری ہے ملائکہ اس کے کار رشالت میں معذرت کار ربوبیت میں ملائکہ خدا کے شریک نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے عبد ہیں خدا کے بندے ہیں تو یہ توہید کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے دیکھئے کیونکہ یہاں پر ثابت نہیں کرنا مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دعا بیان فرما رہی ہے ثابت یہ پہلے ہو چکا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَا ذُلَّ وَكَبِّرُ وَتَكْبِيرًا ذلت، حقارت، آجزی اور بے دستپا ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ خدا ون تبارک وطالہ نے اپنے لئے ولی کو نہیں چنائیں اگر انبیاء کو چنائیں اگر بارہ اماموں کو چنائیں اس وجہ سے نہیں کہ پروردگار آدم ذل ہے اس کی ذات میں یعنی کیا مطلب کچھ کام وہ کر سکتا تھا کچھ کام نہیں کر سکتا تھا اس کی طاقت سے باہر تھے تو اس نے ولی کو، اولیاء الہی کو، آئمہ کو چنا یہ ذلت کی آجزی، ناتوانی پے دستپا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ جو ولی چنا بلکہ ولی چنا اس کا اپنی طاقت کے اظہار کی بنیاد پر ہے یہ ایک اور عقیدہ ہمیں سکھا جا رہا ہے وَكَبِّرُ وَتَكْبِيرًا اور خدا کی بڑائی کا اعلان کرو ایک خاص طرح سے تکبیرہ یہاں تک یہ جملہ ختم ہو گیا اب یہاں پر خداون تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کی جا رہی ہے خدا کی خصوصیات کے ذریعے پہلا جملہ کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِجَمِعِ مَحَمِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِعِ نَعْمِهِ كُلِّهَا بڑا عجیب جملہ یہ ہے محمد جمع حمد کی اگر صحیح کہا جاؤ تو محمدہ کی جمع ہے یعنی کیا مطلب محمدہ یعنی وہ چیز جس کے ذریعے آپ کسی کی حمد کریں کسی اس کے ذریعے آپ حمد کرتے ہیں بہت سے چیزوں کے ذریعے آپ حمد کرتے ہیں وَإِمِّن شَئِينِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں جو خدا کی حمد کے ذریعے خدا کی تذبیح نہ کر رہی ہو تو کسی اس کے ذریعے حمد کر رہے ہیں پروردگار لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر خدا کی حمد کی جائے بِجَمِعِ مَحَمِدِهِ خدایہ تیری حمد ہے جتنی بھی حمد کے اذباب ہیں ان تمام حمد کے اذباب کے ذریعے حمد تیری ہے کس بنیاد پر کس وجہ سے عَلَى جَمِعِ نَعْمِهِ كُلِّهَا جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں یہ جو ایک نعمت ہے نا سانس لینے کی یہ ایک نعمت نہیں ہے کہ سانس لی ہے بلکہ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں محمدہ اور حمد اکھٹی ہیں خدا کی آج شاید پانچ سو سال سات سو سال پہلے کوئی نہ سمجھ پاتا ہو لیکن آج آپ سمجھ پاتے ہیں اس ایک سانس کے ذریعے زمانہ تھا یہ سانس آپ کے دانت کی زندگی کی آپ کے کان کی زندگی کی آپ کے میدے کی آپ کے دماغ کی آپ کے دل کی کیونکہ اسی سانس کے ذریعے آکسیجن جاتی ہے بلٹ ساف ہوتا ہے آپ کا سیلز کے اندر اگر ڈسٹرابنس ہو جائے تو بہرحال خدا کی کتنی نعمتیں آدھا جمعی نعمتیں کل لہا تمام نعمتوں کی بنیاد پر حمد اس کے لیے ہے یعنی اگر کوئی شخص بہت اچھے طریقے سے رائٹنگ سے لکھ رہا ہے قرآن کو خوشخطی سے تو یہ نعمت ہے حمد خدا ہے اگر کوئی شخص اچھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نوہ پڑھ رہا ہے مرسیہ پڑھ رہا ہے تو یہ خدا کی حمد ہے تعریف یہاں پر خدا کی ہے ٹھیک ہے کہ خدا نے اس کو ایسا گلہ دیا لیکن یہاں پر حمد خدا کی ہو رہی ہے اگلا جمعہ کیا ہے الحمدللہ اللہ بھی لا مزاد لہو فی ملکہ ہی حمد اس خدا کی جس کی زد نہیں ہے کوئی اس کی بادشاہت میں زد کا مطلب کیا ہے کہ اس سے ٹکر لینے والا کیا مطلب ٹکر لینے والا ایک دفعہ ہم کہتے ہیں جو ایک اگلا لفظ ہے وہ ہے منازع مزاد اور منازع میں کیا فرق ہے مزاد کا مطلب یہ کہ کوئی اس کے سامنے اس کی زد نہیں ہے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا بادشاہت میں دوسرا کیا ہے کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی سطح پر آ کر اس سے ٹکراؤ کرے بھئی ایک ملک کے اندر ایک صاحب چاہتے ہیں صدر بننا ایک دفعہ دوسرے صاحب چاہتے ہیں صدر بننا پانچ ہزار فوجی اس کے ساتھ ہیں پانچ ہزار فوجی اس کے ساتھ ہیں دونوں میں جنگ ہو رہی ہے یہ منازع ہیں ٹکراؤ رہا ہے ان کے اندر آخر میں پتہ لائے گا کون صدر بنا لا منازع لہو فی امرے امرِ الہی جب آتا ہے تو اس کے اندر کو منازع نہیں رکھ سکتا اس کے لئے نہ اس کی بادشاہت میں مرحلہ وجود پر کوئی اس سے ٹکراؤ سکتا ہے نہ جب اس کا امر آتا ہے زمین پر یہ امر آتا ہے اپنی مخلوقات کے سلسلے میں تو وہاں بھی اس سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا لیکن میں نے یہی کہا کہ ہم یہاں پر ثابت نہیں کر رہے کسی چیز کو ہم یہاں پر تعلیمات بتا رہے ہیں جو خدا کے وجود کے سلسلے میں ہیں یعنی خداون تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اس طرح سے ہے کہ ہر مرحلے پر وہ اپنی وجود کے وحدہ لا شریک ہے کسی بھی مرحلے پر کوئی اس سے ٹکراؤ نہیں ٹکراؤ کی صورت میں ٹکراؤ کی صورتحال کو کریئٹ نہیں کر سکتا اس کی مخلوق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے کیا مطلب ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلقت کو بنانے میں مخلوق کو بنانے میں کسی نے اس کا شریک نہیں کوئی نہیں لایا دوسرا جملہ یہ بھی ہے کہ خدا نے جو اپنی مخلوقات کو بنایا تو خداون تبارک و تعالی کوئی کا تعالی کا کوئی بھی شریک یہاں پر نہیں ہے خدا کو آپ کیسے سمجھائیں گے کتنی عظمت ہے پہار سمندر طوفان برف کا طوفان ریت کا طوفان زلزلہ پندرہ ریکٹر اسکیل کا آج تک پندرہ ریکٹر اسکیل کا زلزلہ نہیں آیا ہے آٹھ نو تک کا آیا ہے پندرہ ریکٹر اسکیل کا نہیں آیا ہے پچاس ریکٹر اسکیل تصور تو کر سکتے ہیں سیمیلیٹر پر بنا سکتے ہیں کمپیوٹر پر لا ولا شبیہ لہو کوئی شباہت رکھتی ہی نہیں اس کی عظمت میں یعنی آپ سیمیلیٹر پر جا کر بھی نہیں سمجھ سکتے اس کی عظمت اس کی بڑائی میں کوئی بھی شیع اس کی شباہت اس سے شباہت نہیں رکھتی یہ وہ تمام چیزیں کہ تصور سے باہر نکالا جا رہا ہے خدا کو آپ کے تصور میں بھی نہ ہے اچھا الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہو حمد اس خدا کی کہ جس خدا کی مخلوقات میں اس کا عمر جاری و ساری ہے کیا مطلب اس کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمر کر رہا ہے وہ جو چاہتا ہے جس طرح سے اپنی مخلوق کو خلق کرنا وہ اس طرح سے خلق کر رہا ہے اور خدا ون تبارک و تعالیٰ کے عمر سے سر مو رتی برابر کوئی انحراف نہیں کر سکتا یہ مخلوقات اسی کے ارادے اور اسی کی مشیعت سے وجود میں آئے ہیں اگلا مرحلہ کیا ہے وَحَمْدُهُ اَزَّاہِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ اچھا معذرت حمد اور عمر اس کا جاری و ساری ہے اس کی مخلوقات میں اَزَّاہِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ خدا کی بڑائی جو ہے ظاہر ہے اس کی مخلوقات میں کیسے؟ کرم کے ذریعے یعنی اس کا اپنی مخلوقات پر کرم ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بڑائی ظاہر ہے یعنی کیا مطلب اب یہاں پر مولا علی کا ایک جملہ ہے جناب امیر امین کا کہ کیا کہنے ہے اس انسان کے جو ہڈی کے ذریعے سنتا ہے گوش کے ذریعے بولتا ہے اور سوراق کے ذریعے سانس لیتا ہے مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں سننا ہے انسان نے ڈیوائز بنایا کتنی محنت کے بات سننے والے خدا نے ہڈی کو ٹیڑا میڑا کر کے اس میں وائبریشن جاتی ہے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ آواز بلی کیے یہ آواز توتے کیے حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سننا ہوتا دنیا میں آنے سے پہلے اور کبھی بھی آپ کو آواز مکس نہیں ہوتی مگر یہ کہ آواز خود ایک سی ہو اگر آپ کی آواز آپ کے بھائی سے ملتی ہے تو میں گھر بھر کر جاؤں گا غلطی کر جاؤں گا کہ میں سمجھا آپ کے بھائی ہیں آپ ہیں اچھا لیکن یہ آپ کی آواز ملتی ہے آپ کے بھائی سے میرے کان غلطی نہیں کرتے مگر یہ کہ جب کان میں ڈیفیکٹ ہو جائے کوئی تو بڑائی پروردگار کی ظاہر ہے کس کے ذریعے کرم کے ذریعے اس نے کرم کیا اپنے مخلوقات پر کیا کرم کیا ہے اس کو وہ نعمتیں دیئیں جن کے ذریعے دنیا میں اپنا کام نکال سکتے ہیں بہتر کسی عالم کہ کہ میرے انگوٹے میں چوٹ لگ گئی میں خمیس کا وٹن بند کر رہا تھا نہیں ہو بند ہو رہا پا رہا تھا اور پھر اس عالم نے کہا کہ مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ جو انگلیاں چھوٹی بڑی ہیں ان کا ایک فلسفہ ہے اگر یہ سب سیم سائز کیوں تو وہ کام نہیں کر سکتی جو یہ کرتی ہیں انگلیاں تو چھوٹی سے انگلیوں میں انگلیوں کی پور میں فنگر پرنٹس میں خدا کی بڑائی ہے آپ کر سکتے ہیں خلق کر لیجئے آپ نے فنگر پرنٹس خلق نہیں کیا اس کی بڑائی ظاہر ہے اس کی مخلوقات میں کرم کے ذریعے الباسطِ بِالجُودِ یا دَهُو جس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہوا ہے کیسے پھیلایا ہوا ہے جود کے ذریعے سخاوت کے ذریعے یعنی مخلوقات کو اس کی جو چاہیے وہ مخلوقات کی ضرورتوں کی چیزوں کو مخلوقات کو عطا کر رہا ہے وہ خدا ہے کہ لا تنقصو خزائنو ہوں کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ درحقیقت وہ خزانے میں سے نکال کے نہیں دے رہا وہ خزانے کو کریئٹ کر رہا ہے خزانہ اس کی مشیعت اور اس کے عمر اور اس کے ارادے سے خلق ہوتا ہے لہذا اس کے عمر اور ارادے سے خلق ہوتا ہے تو لا تنقصو کبھی بھی نقص کمی نقصان نہیں آئے گا کمی نہیں ہوگی اس کے خزانوں میں وَأَخْرُ دَعْوَنَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ